ہلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ اگر میری چینل پر آپ نائے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور میرا سپورٹ کرے پلیز تو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ مرگی کا لیت پیس اور یہ کافی اچھی طریقے سے اسے فرائی کیا جا رہا ہے میں تو جب بھی گھڑ پر فرائی کرتا ہوں میرے اتنا اچھا تو دیکھتا ہے نہیں میرے تو ساڑھے جل جاتے ہیں ان کے پتہ نہیں اتنا اچھی طریقے سے کیسے بناتے ہیں یہ لوگ دیکھو کتنی سندر لگ رہی ہے یہ دوسرا دیکھتے ہیں یہ پنیڑ جیسا کچھ مجھے لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا یہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اسے اور اچھے سے فرائی کیا جا رہا ہے یہ مرچی کوائے مارے تو بس کے نہیں ہے ایسے مرچی کھا لے ہم پر پتہ نہیں یہ کون سے مرچی ہے یہ کیا ہم تو پیس پیس کر کے مچھلی بناتے ہیں دوساری یہ پوری ثابوت مچھی ہے اور یہ یار ان کے ہاتھ جلتے نہیں ہیں پیاج چھے مرچی اور یہ پتہ نہیں کون سا یہ لوگ ڈالتے ہیں اس کے بعد دیکھتا ہوں کیسا ہوتا ہے اوہ بھائی ہم تو جب بھی بناتے ہیں بھائی ہماری سادھی سیمپل مچھی ہوتی ہے یہ پتہ نہیں کیا کیا سب ڈال لیں اس میں تو یہ کچھ دیر میں تیار ہو جائے گی یہ ہو گئے تیار اور پریڈ جیسا کچھ ڈالا ہے مرچی ڈالا پھڑی سے ڈھک دیا اس کے بعد تو بہت بڑھیا دیکھو تو اس لوگ ایسا دیکھ رہی ہے میرے تو اتنے اچھے بنتے نہیں ہیں لیکن ان کا دیکھو کتنے اچھے سے بند گیا ہے پتہ نہیں یہ لوگ کیسے بناتے ہیں دوسرا دیکھتے ہیں مجھے دیکھ رہی ہے مٹن چاپ جیسا کچھ ہے دوسرا دیکھتے ہیں